اسلام علیکم دوستو یہ ایک سٹیل کا کپ ہے یہ تقریباً ہاف کلو کا ہے ہاف کلو سے تھوڑا سا زیادہ کا ہے یہ سٹیل کے برطن مطلب کہ یہ کافی پرانے ہیں اس کو بطور دودھ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا کسی زمانے میں یہ پمیش کے لیے استعمال ہوتا تھا اس میں آدھا کلو یا جتنا بھی دودھ آتا تھا ان کو پتا ہوتا تھا کہ دودھ کا یہ پیمانہ ہے اور اس سے دودھ ایسے بارٹی سے نکال کر سرف کیا جاتا ہے تو پھر ایسا ایسا اس کا رواج ختم ہو گیا لیکن ابھی بھی یہ کچھ گھروں میں کچھ ہلاکوں میں اس کو بطور پانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یا اس میں چاہے ڈال کر پی جاتی ہے یہ جنکل میں سٹیل کا ہے اس کی شکل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جتنا پرانا ہے اس میں ابھی زنگ بغیرہ نہیں لگا سٹیل کو زنگ بہت کم لگتا ہے جبکہ اگر یہ لوہے کا ہوتا تو اس کو ابھی تک زنگ لگ چکا ہوتا لیکن یہ سٹیل کا ہے اس وجہ سے اس کو زنگ نہیں لگا تو اس طرح کی جو برتن ہوتے ہیں یہ اب مارگیر میں بہت کم ملتے ہیں سٹیل کے برتن ابھی ملتے ہیں لیکن اس طرح کی سٹیل نہیں ہوتی بہت فینسی قسم کے اور بہت سٹیل کے برتن آگئے ہیں لیکن بہت کم پہلے سے بہت کم ہے ابھی میں تلاش کر رہا تھا کوئی پیتل کا برتن پیتل کے پہلے برتن ہوتے تھے آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ پیتل کے برتن اور ان کے جو نقش و نگار ہوتے تھے وہ کیسے ہوتے تھے ان کے بارے میں بھی ایک ویڈیو بنائیں گے لیکن وہ مل نہیں رہے ابھی میں نے بہت ڈونڈنے کی کوشش کی ہے یہ ایک ملا تھا اس کو کپ بھی کہتے ہیں اس کو چھوٹا جگ بھی کہتے ہیں جہاں سے میں نے یہ لیا ہے وہ اس کو پانی کے لئے استعمال کرتے ہیں لیکن یہ بڑے زبردست قسم کے اور بڑے مضبوط قسم کے برتن ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی تھینکس بار باچنگ اللہ حافظ ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے